میرے علماء اقبال کہتے ہیں وہ کل جس کو فرشتوں نے سجدے کیے تھے فٹ پات پاراج مردہ پڑے ہیں اقبار رحمت اللہ نے کہہ دیا کہ کی محمد سے وفا یہ وفا دیکھ لو ان کے چیزوں سے بھی نظر آ رہی ہے انتظام سے بھی نظر آ رہی ہے کوئی تشکیش نہیں ہے کہ کس مندر کو لنگرالہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے جو بھی آ رہا ہے پونیا مرادلہ کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان نہیں یہ حسنین کریمین کے نانا کا مہمان ہے مشارہ تو میری دعا ان لوگوں کے لئے کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم تیرے ہیں ان کے کردار کو دیکھوں جو ان کا بیٹا وکیل ہے وکیل ہو کے بھی وہ یہی ادا کر رہا ہے وکیل کو دیکھ کر میں شیر میں زن میں شیر آ رہا ہے کہ اللہ ہو اکبر نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا حسار کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ طویل کرنا اب وہ بھی اسی روم میں ہے کہ سرکار کی سنا ہو رہی ہے ان کی ادائیں اور آپ کی محمدیں دیکھ کر علمہ اکبر رحمت اللہ علیہ کے کشیر یاد آ رہا ہے کہتے خیرہ نہ کر سکا وہ یہ جلوہ دانش پران سنوہ ہے میری آنکھ کا کھا کے بدین اور نجم علمہ اکبر رحمت اللہ علیہ نے ایک درست دیا ہے ایک محبت دیا ہے وہ سب کے لیے ہے ہم جھومیں سب کچھ ہوا لیکن علمہ اکبر رحمت اللہ علیہ نے ایک دن میں ایک شیر کہہ رہے ہو اسی وقت کہ مسجد بنا دی شاہ پھر میں امان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بنا سکا آج ارادہ کر کے جائیں انشاءاللہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سخن کے شہنشاہ بھی ہیں گلے گلشن علی فقر و سعداد آل نبی اولاد علی مسند صدارت کی زیند خصوصی دعا کے لیے بھی شاہدی آپ یہاں میں آئیں میں نیچے بیٹھتا ہوں جیسے بھی آپ تشریف آئیں ابھی دلتشریف آئیں با 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 یہ زین میں رکھنا یہ اولاد مولا علی کی ہیں اور میں سنت سیدنا صدیق اکبر کی ادا کر دی ہے حضور کے دامن میں بیٹھے تھے سارے صحابہ مولا علی آگئے ہیں تو بیٹھنے کے لیے اتنی جگہ نہیں تھی سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جگہ چھوڑ کے مولا علی کو ادا کر دی ماشاہ میں سید کے آنے پر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پیر سید حسن اللہ شاید سبغالت دامن برکات موکدسیہ زیب وزینت دربارے گوھر بار پورا نوار حضرت جورا شریف آپ تشریف فرما ہوئے دابت سخن دے رہا ہوئے عظیم وزبی شکالر چمکتا دمکتا چہرہ جنابِ عزت ماب علامہ ڈاکٹر عبداللہ عاصف مصطفی صاحب دامن برکات موکدسیہ ملتمی سکبلہ خوزر گفتگو سے اپنے حسین میسیج کے ذریعے آپ کی گفتگو ہمارے دلوں میں اترتی ہے اترتی رہے اللہ ان جسی لوگوں کا سایہ سلامت رکھے عظیم پیغام دینے والے لوگ ہیں کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجداری ختم نبوت گج کے بھولو تاجداری ختم نبوت جتنی حمد ہے اس نعرے پر لگا دے تاجداری ختم نبوت جتنی سینے مطاقت ہے تاجداری ختم نبوت لبائک لبائک یا سبحانہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَاتٌ حَسَنًا صدق اللہ العظیم اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم حمد و سلات کے بعد عزتوں کی مسنت پر جلبہ فراز آلی مرتبت زی و قار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام زوی الاحتشام برادران اسلام بلخصوص عزتوں کی مسنت پر جلبہ فراز قبلہ شاہ جی زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ اور خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ باتوفی کے باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور خابل عمل باتوں پر توفی کے عمل نصیب فرمائے میرے حضور صورت میں بھی بے مثال میرے حضور صیرت میں بھی بے مثال ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ صیرت کسی کے حصے میں آئی ہے تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور صیرت بعد میں ایک دو باتیں میں اپنے محبوب کی سونی صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے میرے حضور کتنے خوبصورت تھے اللہ تعالی نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونہ بنایا تھا میں اور آپ تو چودہ سو سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں جن لوگوں نے صبح و شام حضورت کو دیکھا وہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضورت کیسے تھے وہ کہتا کہ تو نے نہیں دیکھا تھا کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر تو مجھ سے کہو نہ کہ حضورت کے حسن کا نقشہ کھینچو فرماتے ہیں ماں اتق تو میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کا حسن بیان کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں پوچھا گیا وہ کون سا طریقہ تھا تو فرمانے لگے کہا جب محبوب کا جمال جہاں ارا دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی اوڑ سے دیکھا کرتا کیوں خوف من زہاب بساری فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے یہ کون کہہ رہا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ اور آپ جانتے ہیں کہ حسان بن ثابت شاعر ہیں اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہا ہے تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کر دیکھ رہا ہے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے اللہ نے وہ حسن اطاق کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا امام زرقانی علی رحمہ نے حضور کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبی سے باہر نکلے چلتے چلتے مدینہ تو نور سے باہر ہو لیے تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا تھا ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندے تھے جب میرے حضور وہاں سے گزرے نا تو حضور کی نگاہیں ایک سرخ ننگ کے گاہ کتنا سونا آگیا تو کہا ہاں بیچتے ہیں میرے استاذ مکرم پڑھا کرتے نی میں دل بیچا میں جگر بیچا جے پیارا محمد آجائے نی میں اپنا سارا کاربر بیچا جے پیارا محمد آجائے انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچنا کتنے کا بیچنا اتنے کا بیچنا قیمت تیہ ہو گئی تو حضور میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آگیا میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیج دیتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آقا کریم اونٹ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا ہی نہیں تھا یار کو اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو موسے پھول جڑتے تھے میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا ایک کہنے لگا یار وہ تو جب مسکراتے تھے سامنے پہاڑوں پر بھی اکس پڑھتے تھے میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا ایک کہنے کہ خوبصورت جیل جیسی آنکھوں میں ہی کھوکے رہ گیا جیویں پر کے سرائیا رکھی آنکھیں کیا کہوں جیسے بابے حرم کھلا ہو کسی مجھے کہنے لگی آنا زامنا تن لے سامانی جامالی کم کہا خبردار کہا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا اگر وہ نانا آئے تو تمہارے اونٹ کی زمانت میں دیتی ہوں لیکن ان کے خلاف کوئی میلہ لفظ نہ بول یار نو میلی اکھ نا ویکھی متا مرس کافر ہوگے کہا خبردار ان کے خلاف کہا واللہ جانتی تو میں بھی نہیں تو کہا پھر تو کیوں زمانت دی رہی ہے کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا اور میرا دل گواہی دیتا اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہوئی نہیں سکتا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا تھا ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور کے صحابہ پہنچ گئے کہا اہل کافلہ ہمارے آقا نے اون تم سے خرید ہے کہا ہاں ہم سے خرید ہے کہا یہ خجوریں بیجی ہیں تمہاری نخلستان مدینہ کہتا ہے یہ اس پیارے کا ڈیرہ ہے امام زرکانی فرماتے سارے اہل کافلہ اٹھے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیضی یاب ہوگی مزہ تو اس بات کہنا ہم تین گھنٹے تقریر کریں لوگوں کے عقائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے یہ میری حیثیت ہے یہ آج کے مولوی صاحب کی اوقات ہے لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں ہاں ہاں وہی سے مزین دلائل نبوت نہ پیش کریں بلکہ صرف خموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں لوگ پیچھے کلمے پڑھتے مدینے پہن جائیں کرے مقابلہ جڑا اونو آشکا اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مقادی تی تساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تم بتا نہیں کیسے باتیں ہم تو ان کا ذکر چھیڑے بیٹے ہیں جو بات بھی نہیں کرتے مجمع خرید علیہ السلام پیدا ہوئے تو سات دن تک اپنی والدہ حضرت آمین السلام اللہ علیہ کا دودھ بیا آٹھویں دن یہ عزاز دشمن اسلام ابو لاہب کی کنیز سویبا کو حاصل ہوا اس نے حضور کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بال بھی کی یار یہ چند دن کا دودھ تھا یہ چند دن کی دیکھ بال تھی رہ کے پکارا کرتے مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لئے کپڑے بھی بجوایا کرتے اور رکم کا بھی بندوبست کیا کرتے یہ ہے شریعت یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے میرے حضور تشریف فرماتے صحبہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بڑی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا میرے حضور علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے آقا اٹھ کھڑے ہوئے میری ماں پکارتے ہوئے اور دور لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے پھر کندوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قینتی اساس سمجھتے ہیں اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی اور جب وہ بڑی خاتون خود اٹھ واپس جانے لگیں تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا کہ یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندوں کی چادر ان کے کتموں کے نیچے بچھا دی تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ صادیہ سلام اللہ علیہ تھی سگی ماں تو سگی ماں ہیں میرے حضور نے دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت ماباب کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے آکر بتلایا آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور علیہ اسلام کا استقبال کیا محبتوں برا یہ حجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے ایک تھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا لَوْ اَدْرَقْتُ وَالِدِيَّ اَوْ اَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں سورہ فاتحہ کی تلابت کر لہجے میں فرماتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو کہا لوگوں میں نماز کا مسلحہ چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا زمانے کو عملین بتائے کہ ماں کا وجود کتنا محتبر ہوتا ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ نے کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں قال نعم جی حضور زندہ ہیں فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے ماں تڑپ رہی ہو بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے اللہ کی قسم عرش کا رحمان نراز باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گشت پہ نکلا ہوا ہے اللہ کی قسم عرش کا رحمان نراز ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں وہ فالج میں ممتلا ہیں اور بیٹے پیر کی چوکھٹ پہ جارو دیتے پھرتے ہیں اللہ کی قسم عرش کا رحمان نراز یہ آج کے دو نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا تو صاحب تیرے گھر تیرا باپ بیٹھ ہے ان کی خدمت یہ تیرے لئے جہاد جیسا افضل عمل ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کی رسول فرما رہے ہیں لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبت تو کریں کوئی تنظیم کی چوکھٹ ملکے بیٹھ ہے کوئی پیر کے پیچھے باگتا ہوا نظر آتا ہے کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کر رہا ہے اور کوئی کرکٹ کے میدان کا کپتان بنا ہوا ہے صاحب اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں یہ ایک الگ پیٹر ہے ورنہ ماں باپ کو ترپتہ چھوڑ جائے اور یہ خیال کرتا میرے کہ میرے لیڈر تنظیم یا پیر سے کچھ ملے گا تو صاحب کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں یار یہ کیسا ستم ہے کہ ساٹھ سال کا بوڑا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے گاہکوں کی بھی بیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تو بیٹا تم دکان پر وقت زیادہ دینا تو نوجوان آگے سے کیا کہتا کوئی جیتا ہے تو جیئے کوئی مرتا ہے تو مرے میں نے جمعہ رات کو دربار پہ ضرور جانے یہ دین کس نے سکھایا بھئی یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں اور نہ یہ دربار والوں کی تعلیمات یہ تو آج کے آن پر جاہل کاروبار صوفیوں کا مسئلہ ہے اگر پچاس لوگ ہر وقت ان کے دیرے پہ نہ بیٹھے ان کا کاروبار نہیں چلتا لہذا اپنے کاروبار کی خاطیت ماں سے بیٹے چھینے جاتے بہنوں سے بائی لیے جاتے اور گروہ کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے یہ حضور اسلام کا دین نہیں صاحب حضور کا دین کیا ہے حضرت عویس قطنی رضی اللہ عنہ کے عمل کو کون بول سکتا ہے ساری زندگی حضور اسلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تصاحب امام الانبیاء کی چکھٹ پہ حاضر ہونا ہے لیکن ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پاس ایک دن ماں سے عرض کی ماں مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور اسلام سے ملاقات نہ کروں تو بیٹا چلے جو لیکن جلدی واپس بھی پلٹ ماں سے اجازت لی شوق ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کٹے اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے حضرت او ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہی گھتموں پہ واپس پلٹ جاتے کیوں اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پہ ماں کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہو اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی اگر حضرت یوں ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نحو یمن میں بیٹے تڑپ رہے تھے تو یار مدینہ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا میرے آقا یمن کی طرف روخ نور کرتے ہیں اور اپنی کباہ کے بٹن کھولتے ہیں اور تھنڈی تھنڈی سانسے برتے ہیں اور کیوں نہیں آئے تو حضور میں ان کی بوڑی اور نابی نہ ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہیں اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ حضور دورے یتیم ہیں سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موٹی کو دورے یتیم کہا جاتا ہے حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے لیکن جب رضا کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضرت حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہ کہاں تشریف لے گئے آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ بتایا جاتا ہے وہ رشتے میں میرے حضور کی رضائی بہن لگتی تھی قبیلہ بن ساد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائے کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بائی گوت میں اٹھا باہر کھلے میدان میں اس کی اٹھی ہوئی نام اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی تو وہ نقوش کو میار حسن قرار دیتی اور اگر کسی کے بائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں حسن تو ہوتے سارا رنگ میں ہے میرے بائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے تو یہ باحث مباحث چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہر ماننے کو تیار نہ ہوتی اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا تو وہ دیتی ربانا اب قیلانا محمد شاء اللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے آج میں دیکھ رہی بچوں کا سردار ہے کال اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے زندگی کے لیلو نہار گزرتے گئے حضرت شیمہ کی شادی ہوگی مدنی دور کی کہانی کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچ گئے دستک دی تو پوچھا کون کہا قبیلے کے سردار ہیں فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تم بھی اپنا حصہ ڈالو پوچھا یہ فنڈ کس لئے اکٹھا ہو رہا یہ رقم کیوں جمع کی جاری تو کہا کہ مدینہ میں ایک شخص ہے اددائے نبوت رکھتا ہے اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں ہم نے اپنے قیدی چھڑانے تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آگئے کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے کہا اس نے مارے لوگ پکڑے کہا پھر فانڈ کٹھا کرنا چھوڑو صرف مجھے ساتھ لے چلو کہا تم کیا کروگی کہا تمہارے قیدی چھوڑا کے لاؤں کہا تم اسے جانتی ہو کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کا ویر اور بائی لگتا ہے میں تمہارے قیدی چھوڑا کے دکھاؤں گی حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور رضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا یہ وہ وقت تا جب عدب کی آیات نازل ہو چکے خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز پیونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر رکھ دو صحابہ ننگی حصول ہے آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے تو کون ہے روایت میں تا جب راستہ روکا گیا تلواریں سون دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹا کے کہا میری راہیں چھوڑ دو جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگئی نگاہ نیچی کر لی تلواریں پیچھے ہٹا لی حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے مرحبہ خوش آمدی پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہیں میں ان قیدیوں کو چھڑانے کیلئے آئی ہوں سنو بھائی اللہ کی رسول نے کیا ارشاد فرمایا حضور میری بہن تُو نے آنے کی پھر چاند جوڑے کچھ گوڑے بہت سازو سامان جمع کیا اور میرے حضور بہن کو رخصت کرنے کے لئے دروازے تک تشریف لائے صحابہ نگاہ نیچی کیے حضور کے عدد میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے عرض کی اے بندہ نواز آپ مالک کل کل کائنات ہیں آپ جو چاہیں کریں ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے لیکن حضور اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آگئی تھی اور جب بہن دروازے پہ آجائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا ایک ایک رشتے کو تقدس میرے حضور نے دے میرے وقت سبڑ گیا بائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے آکر بتلا آقا کریم علی اسلام تشریف فرماتے صحابہ بیٹے تک ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا آکر ارز کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بائی کماتا نہیں رہتے کٹے ہیں اخر اجاز زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا بڑا بائی چھوٹوں کے لئے بے اپنا محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانہ دیتے ہیں کہ تُو نے باپ کے بعد کونسی جاگیرہ جو ہمارے لئے بچا کے رکھی تُو ہے حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں کتنی بڑی بات ہے اسے ایک بات پر پوری زندگی گزارے جا سکتی صاحب یہ تو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دی ہے لینے والا نہیں بنا اگر تیرا تو نہیں کیا تھا کہ تیرا ایم این وزیروں کے دعوت اڑاتا پھرے تجھے تو انچہ اس لئے کیا تھا کہ پلڑ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی آپ نیچے رہ گئے تو ان کو کھڑا کرنے کا سوچ تھا وہ کسی دانشور نے کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے آج ہر شخص جاتا میں بھی رات و رات امیر جو میں بھی کروڑ پتی بنجو تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے تو اس نے مسکر آ کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے ہاں ہاں جو اپنے ملازم اپنے ڈرائیور اپنے خان سامنے اپنے ببرچی کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو ریز کی فاروانی عطا کرتا ہے ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی ہم نے اوروں سوچ رہا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے رشتی کے ویڑے میں اتر رہے ہوتے سادہ سوصول صاحب جب بندہ بندہ ہو کے بندوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو مجھے بتاؤ کیا وہ رب ہو کے بندوں پر کرم نہیں کرے گا کہ یہ تو مسئلہ یہ بنا ہو ہے بھائی نے گاڑی خرید کیسے لی ہے ہمیں تو ٹینشن یہ لگی ہے کہ بانجے سیٹ کیوں ہو گئے ہیں آج ہم لوگوں کی نہیں بلکہ اپنوں کی خوشیاں دیکھ کر بھی پرشان ہو جاتے ہیں صاحب یہ زندگی یہ ایک بار ملی ہے پیار بانٹو محبت بانٹو الفت بانٹو معاف کر دینے اور سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرو سب کچھ یہ رہ جانا ہے ہم نہیں تھے یہ جاگیریں یہ زمین نے یہ ہم چلے جائیں گے یہ سب کچھ یہ ہی پر رہ جائے گا نہ کبر میں علماری ہے میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضرت آپ یہ کیا کر رہے کہا کیا ہوا کہا جتنی تیزی سے جس پیٹ سے آپ بانٹ رہے ہیں اس طرح تو ادارہ نہیں چلے گا اخر جاتی نہیں پورے ہوں گے خرچے نہیں نکلیں گے تو ادارہ تو ختم ہو جائے گا واصف علی واصف علی رحمہ نے بڑا خوبصور جملہ بولا آپ فرمان لگے تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں ادارہ چلا رہا ہوں میں ادارہ تو نہیں چلا رہا میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں کل جب میں مروں گا جن کی میں نے مدد کی ہوگی وہ میرے جنازے میں تو آکے کھڑے ہوں گے صاحب ایک جنازے میں وہ ہوگا جو خاندان کے لئے کھڑا ہوگا ایک وہ جو برادری بچانے کے لئے ایک وہ ہوگا جو کہیں گے یار لوگ کیا کہیں گے یہ دوستہ یہ بھی جنازے میں نہیں آیا لیکن ایک وہ ہوگا جس کی تمہیں تنہائی مہچپکے سے مدد کی ہوگی جب وہ تمہارے جنازے میں آکے کھڑا ہوگا پھر اس کی دعا تو اس کی دعا ہوگی ایک ہوتا ہے دعا کہہ کر کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا تمہارا جنازہ جب اٹھے تو لوگ جھولی اٹھا کر بخشش دعائیں دیں یہ اصل زندگی کا بانک پان ہے اور آپ جوڑنے کا بھائیوں کو لڑاتا بہنوں کو نفرت کی پٹیا پڑاتا آپ اس شخص پر نشان لگائیں ہم نے تو ان کی حویلیاں بھی ویران دیکھی اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جو جوڑنے کی بات کرتا ہے سلو کرنے کا حصلہ رکھتا ہے بات معاف کر دینے کی عادت رکھتا ہے ان کے گھر تو ان کے گھر ہیں ہم نے تو ان کی قبروں پہ بھی محبت کے چراغ جلتے دیکھے اور اگر تمہیں کبھی یقین نہ تو ہمارے شہر لہور آنا راوی کراس کریں تو وہاں ایک لوہ مزاد ایک کچھی قبر وہاں پر مجود ہے جہاں جری روپ میں لکھ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسار پیر کامل کامل رہنما یار وہ کس کی قبر ہے کسی ایم پی کی نہیں صاحب کسی ایم نی کی نہیں صاحب کسی وزیراعظم کی نہیں صاحب ایک درویش جو افغانستان سے چلے نہ خاندار نہ قبیلہ نہ رشتہ نہ دوست نہ ساتھی محبتوں کے دیپ وہاں چل رہے لوگ سگے ماں باپ کی قبر پہ جانا بھول جائیں تو لوگوں کی مرضی ہے لیکن میرے داتا کی چوکھٹ پہ جانا آج تک کوئی نہیں بھول سکا ہے لوگ صدر حوث وزیراعظم حوث کے سامنے یوں اکڑ کے گزر جائیں تو حصول کے نام پہ جوڑنا شروع کیا تو لوگ ہندو مذہب چھوڑ چھوڑ کر محمد عربی کے غلام بنتے ہوئے نظر آئے یہ حضور کی سیرت کا پیغام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ اس محفل کا لمح لمح قبول فرمائے میرے ٹوٹے لفظوں میں میرے بکھرے جملوں میں گمبد خزرہ کی خیرات ڈال کر کسی شخص کے من میں چراغہ کر دے انداز بیان اگرچہ بہت شوخ نہیں تھا کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات وآخر دعوی ان الحمد بہت خوصور جی ڈاکس اپ قبلہ کیا خوصور گفتگو فرمائی میں محترم حاجی ریاض صاحب رجیف عظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے یہ اداز شیئر جو ہے وہ ہمارے عظیم مصطفی شکال ڈاکٹر محمد عبداللہ مصطفی صاحب کے حوالے فرم نعرہ تکبیج نعرہ تکبیج نعرہ تکبیج نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تاکی نعرہ موسیع یہ آواز کا حسن تو دن چار ہی رہے گا پرش میرے ساری ورنا سناتے ہی عمل کم کم ہیں تقریر بہت تیرے پنپنے کی تشہیر بہت